ہیلو جی رام رام جی کیسے ہیں آپ سب آشا کرتے ہیں آپ سب بہت اچھے ہوں گے سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے یو پی ولوگر فبلی میں ابھی پونے ساتھ بجے ہیں جلدی سوئی تھی اور جلدی کی ہی چگی ہے تو ابھی باقی بچے جو ہیں موسم دیکھیں بادل والا بادل ہو رکھے ہیں خوب تو بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا نہ لو وہ سوچ رہے ہیں کہ باری شروع ہو اور ہم کو بان نہ مل جائے رہ نیڑے منانے کا تو ڈیلے کر رہے ہیں دیرے دیرے نانے میں بھی اور اسی ابھی دس منٹ پہلے جگہ ہے آج بینن آئے جاؤگے کیا ہیلو جی رام رام جی کیسے ہیں آپ چنگ کی یہ سوچ رہی تھی کہ باری شروع بہت تاور توڑ جیسی کل ہوئی تھی اور اسے سکول نہ جانا پڑے چنگ کی کہہ رہی کہ اس کی ٹائی جو ہے ابھی تین چار سال اور چل جائے گی یہ تو ابھی مشکل آ رہی دکھائیو کیا آئے بھائی پیٹارے میں اس میں ہے اچھا بسکٹ لاؤ مجھے بھی دے دائی تھینک یو چنگ کی بال دوئے تھے کیا آج نائی جی دوئے نہیں نائی سنڈے کو دوئے تھے اچھا سنڈے کو دوئے تھے زیادہ نہیں اُلج رہے یہ ہاں جی دیکھ ہے تھوڑے پہ اُلج رہے سوڑ جا دوئے ہیں جب اچھی طرح تیل کی مالش کروں گی اچھی طرح باؤں گی گندوں گی اچھی طرح چٹیا کیا تو اس لئے جا دے نبی اچھا جاں بال ووش کروں جب ولج رہے کرتے تھے اچھا سنڈے کو لگوں گ اپنے اُلجاگ رکھتے بتاؤ ان کے بال خراب ہوگے ایسا اٹھر لگے اوپر مکچہ بن جاؤں اور اب سلج گیاں ہیں چنکی کے بال سلجا دیاں میں نے دو چٹی بناوں گی تین ایک ہی بناوں گی ایک ہی ہاں آپ دو تیو کی بات کریں اور ابھی ہم تیار ہو چکے ہیں ساڑھے ساتھ بجگے ابھی کیچن میں جائیں گے پہلے ناشتہ دیکھیں گے کیا ملے گا چاہے تو بن رہی ہے آج ناشتہ میں کیا بن رہا ہے اچھے جیلی آلو پوری آلو پوری آلو کی سبزی اور پوری ٹھیک ہے اور چاہے بھی ہے چاہے بھی ہے ناشتہ میں بھی ہے لنچ میں بھی ہے اور یہاں پہ سب کے ٹیپین آگے آروشی کا میرا چھنکی کا دو تین دن سے اور ابھی تو لگے گی بھی شاید دو اور دن بھی چائے اور بسکٹ کے ساتھ اب اس کے بالوانے رہے گے چوٹیا بنایا گا نا چوٹیا نہیں بناتی آئی سے یہاں دکھ لگے اور ننڈینی بھی ناستہ کر رہی ہے ننڈینی بھی بسکٹی کھا رہی ہے اور ماں ان دونوں کو ناستہ کر رہی ہے ننڈینی دو پیر کے دو بچ چکے ہیں اور ننڈینی سو کے اٹھ لی اپنے کام پہ لگ گئی بجلی کے بورڈ تک ہاتھ پہنچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ایسا میں ہونے نہیں دوں گا نیچے اتر جاؤ بچ چا ہاں کون نمستی گڑڈو گڑڈو آ لیا ہے اور سکول سے آنے کے بعد مجھ سے ابھی ملی ہے اس لیے نمستے ہو رہی ہے ابھی بجلی کے بورڈ پہ نہیں بلکل بھی ایسا لاڑ پیار نہیں کرنا ہے آروسی آپ ہومورک کرو فون رکھ دو نہیں تو سکھا اچھا اوہ سے اوکلی ویری گوڈ بچہ ویری گوڈ میں سوچ رہا تھا فون میں کچھ اوٹ دیکھ رہی ہے لیکن یہ تو کام کی چیز دیکھ رہی ہے مگمبو خوص ہوا بچہ اور یہ لاڑ پیار دکھا رہی ہے ماں کے ساتھ سکول میں ساہی ہے چار پانچ گھنٹے میں تو یہ لاڑ دکھا رہی ہے ماں کے ساتھ اور اسے چڑھا رہی ہے لاڑ کیا دکھا رہی ہے اسے چڑھا رہی ہے دیکھو جب کوئی پیٹا آنا گھر میں کوئی چھوڑ ساہی ہے چیز دہ پورا ہوایدہ اٹھا رہے کہ ابھی میں چوٹیوں میں پہنٹی نہیں یہ بتا رہی ہے وہ چلی گئی ماں کی گوڈ میں یہ بتا رہی ہے اور چنکی سے چڑھا رہی ہے تیرے نام کی گوڈ میں بیٹھ گیا چنکی ہاں ہیلو جی ہیلو جی رام رام جی پھر سے لے لو دو پیر کی رام رام جی اور جی دن چریہ میں سب چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے یہ دیکھو اٹھا پیچھنے کی چکی ہماری اٹھا پیچھ دیا ہے یہ کیونکہ اٹھا ختم ہونے کی اور تھا اور اٹھا سکھا لیا تھا پہلے ہی بارس سے کل بارس ہوئی تھی اس سے پہلے ہی سکھ رہا تھا تو اب یہ پیسہ جا رہا ہے کیونکہ سٹوک میں اتنا تھا ابھی پیسہ نہیں تھا اور کل بارس کی وجہ سے کیونکہ نمی تو آئی جاتی ہے تو جی اتنا سا بچہ ہے یہ اناج اور چار پانچ بار ڈال چکے ہیں اتنا اتنا ہی اور ہفتے بار کے لیے یہ کافی ہو جائے گا اتنا ہی پیسہ لیتے ہیں ایک بار میں تاکہ ہفتے بار کے لیے کافی ہو جائیں لوگی سے بند کر دیتا ہوں یہ ہے اس کا ٹپا اس میں پانچ کلو آ جاتا ہے پانچ کلو اناج جو ہے بیس منٹ میں پیس جاتا ہے اس سے تو اسے لگ بگ ایک گھنٹہ ہو گیا ہے چلے اور اتنے میں کام ہو جائے گا ہفتے بار گا چھوٹی سی موٹر ہے اس میں ایک ہورس پاور کی اور اس سے کام چل جاتا ہے یہ نیچے جو سسٹم ہے اسے میں کنٹینر ہے آٹے گا اور جب وہ بھر جاتا ہے تو یہ بیپ کی آواز دے دیتی ہے اپنے آپی تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بھر گیا ہے اور جب یہ اناج کتب ہوتا ہے تب بھی بیپ کی آواز دیتی ہے تو یہ اچھی چیز ہے پہلے ہمارے یہاں پہ آٹا چک کی ایک بڑے والی تھی جو تین ہورس پاور کے موٹر سے چلتی تھی جس سے ہم کٹی مسین چلاتے ہیں ویسے موٹر سے لیکن اب یہ ایڈوانس ٹیکنولوجی کی مسین آگیا ہے اور اس کا جو پرائز ہے نا وہ گیارہ آزار روپے تھا ایک سال پہلے اب تو پتہ نہیں پانی پت سے ملتی ہیں چکییں اب بھی سام کے چار بجے ہیں اور چار بجے یہاں بیٹ گیا ہم آنگن میں اپنے نکل کے کیونکہ دھوپ تو آج ہے نکھی پر دیکھو بہت جد کرنے لگی ہے ہاں لڑائی کرتی ہے سب کے ساتھ پتہ جی کوفی لے آئے کولڈ کوفی پیے گی ہے ہاں کولڈ والی ہاں کولڈ کوفی کولڈ کوفی تو یہ اچھی لگتی ہے کولڈ کوفی کون بناتا ہے گودڈ دیدی گودڈ دیدی بناتی ہے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہاں ہم تو پائپ سے پیتے ہیں پائپ سے پیتے ہیں ہاں اچھا اور گودڈ دیدی کائی سے پیتے ہیں گودڈ دیدی ہاں کن کے گلاس سے اور میں بھی کانچ کے گلاس سے ہاں اور وہ بھی پائپ سے پیتے ہیں ہاں پونے پانچ بجے ہیں سام کے بھی اور کھانے کی تیاری ہوگی ماں ابھی موسم سے ہی لگ رہا ہے سا ٹائم بہت ہے ہاں موسم کے مارے تو مند گیا ہم کل باری ساگی پیتے ہیں اچھا یہ کھانا بنا گا کیا بنا گا تو یہ دیکھو جی اور سم سے بڑا سائی جی ہے دیکھو اور یہ بیٹوڑے پہ لگ رہی تھی اور توڑنے کا ٹائم نہیں لگا جانے کا ماں یہ بڑی ہوگی لگی لگی یہ دیکھو پگ گیاں کون کھاؤ گاں کچھ ہم کھا لیں گے اور کچھ جون سے بڑی بڑی ہے یہ نہ کھا لگی تو گائے بینس کا بھی نکلے گا جو پگ گی جو بڑی ہوگی وہ گائے بینس کھا لگی اور جو کچھ نکلے گی وہ ہم کھا لیں گے مطلب دیکھو ایک پن تو دو کاج ہو جانگے آج ایک ہی توری میں سے ایک توری وہ لے کر گھوم ری دیکھو نندنی یہ تورہی تو آپ کے جتے بڑی ہے کہاں لے جاؤ گے سے اور ایک تورہی ہے یہ مہابدار یہ کچھ ہے حالانکہ سائز میں بڑی ہے لیکن یہ کھتے پیتے گھر کی تورہی ہے اس لئے بڑی ہوگی پکی نہیں ہے یہ تو یہ ہمارے کام آجے گی جو ہم روٹی کھائیں گے سام کو اس کی بن جے گی سبجی اور یہ دیکھو یہ کتنا بڑا سائز تورہی کا اتنی بڑی ہو گئی ہے مطلب جیسے سرکاری تورہی ہو یہ اور یہ توری اور لوکی اور پیٹھا یہ اتنی تیجی سے بڑھتے ہیں اگر انہیں دو تین دن نہ توڑا جائے مطلب میچور ہونے کے بعد تو یہ پک جاتے ہیں اور سائز میں بھی اوور ہو جاتے ہیں اس سے پہلے لوکی آئے تھے وہی گوبارے والے آکار والے بیلون جیسے ہوتا ہے ایسے والے لوکی وہ بھی خوب سارے تھے خیر وہ کچھے یاد لگ گئے تھے وہ پکے نہیں تھے لیکن یہ اوور سائز ہو گیا اور ان کا اب بھرپور سیزن چل رہا ہے اورگینک توری ہیں بینہ کیمیکل اور دوائیو والی تو کھانے میں بھی سواد لگتی ہیں یہ ساڑھے پانچ بچ چکے ہیں باہر گھومنے ہی جد کر رہی ہے موسم ہے بادل والا بارش کبھی بھی آ سکتی ہے اور اب جانے کا ٹائم بھی نہیں ہے تو یہاں سے وہاں تک گھوم لیتے ہیں گھر کے چھوٹے دروازے سے مہن دروازے تک اور یہاں سے وہاں تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا دینی یہاں سے یہاں تک چکر لگا دیتے ہیں کہیں سارے چار پاچھے اور کیوں ہر اسے ہے نا ٹھیک ہے نا ابھی ٹائم نہیں ہے نا باہر جانے کا گھر میں ہی کھیلتے ہیں نا دیکھو اندھیرہ ہونا آلا ہے نا دین چلا گیا دین چھپ گیا نہیں نہیں کہاں لے کے چلو یہ تو بتاؤ باہر 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 دے جاتے بٹا بھی دیکھو بارش کبھی بھی آ سکتے بھی جائیں گے دیکھو کہنا مان لے کرو نہیں تو سکایت پتر لکھ کے وہاں جمع کر آ دوں گا سکایت پیٹی کا میں تو جی سام کے 6 بج گئے ہیں اور میں اپنے ورک ڈیسک پر یہاں آ گیا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو ایڈٹ کروں گا پورے دن کا جو ملہ جلہ روٹین ہے بلوگ کا اسے ایڈٹ کر کے آپ تک پہنچاؤں گا اور دیکھیں جی آپ سب جانتے ہی ہیں ببلی اپنے مائکے میں ہیں اور میں یہاں اپنے مائکے میں ہوں تو دونوں اپنے اپنے مائکہ کو مل بات کے تھوڑا تھوڑا سا مینج کر رہے ہیں اور ایسے ہی چلتا رہے گا ہو جائے گا کام تو جی بینہ بیوی کے خیر پریشانی تو ہوتی ہے تو ساری چیز مجھے تو پتہ نہیں کی کونسی کان رکھی ہوگی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پوچھنا پڑتا ہے یہ پریشانی سب سے بڑی ہے خیر کوئی نہیں ہو جائے گا چلتی رہے گی جندگی مل بات کیسے ہی کام ہوتا رہے گا تو جی وہ اپنے مائکے میں ہے تو وہ اپنے مائکے میں بلوگ بنا رہی ہے جو آپ دیکھیں گے پال فیملی بلوگز کے اوپر اور یہاں بر یوپی بلوگر ببلی کے اوپر میں یہاں پہ ہوں تو گھر کے بلوگ میں یہاں پہ بنا لیتا ہوں تو ایسے چل رہا ہے جی کام مطلب سیپریٹ رکھے ہیں بلوگ بھی وہ وہاں اور میں یہاں تم کہاں اور میں یہاں ایسے ہی چل رہا ہے جی تو جس بلوگ کے یہاں پر کر دیتا ہوں اور آپ سے ملتا ہوں کل ایک اور نیو بلوگ کے ساتھ میں تب تک کے لئے بائے بائے سب کو میری نمسکار